اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کی ہماری جماعت دسوی ہے مضمون اردو اور آج جو موضوع ہم نے چنا ہے آپ کی کتاب سے وہ ہے مرسیہ مرزا سلامت علی دبیر تو مرسیہ کی تعریف اور خصوصیت یہی ہماری آج کا موضوع ہے مرسیہ لفظ رسا سے بنا ہے مرسیہ کا لفظ سے شبہ نعمد رساس جس کے معنی رونے کے اور ماتم کرنے کے معنی ورسن چو یا ماتم کاروں کون چیز اس پہٹ لیکن اردو میں مرسیہ سریپ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وآلہ علیہ السلام اور دیگر شودہ کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے دوسری لوگوں کی موت پر کی جانے والی نظم کو شخصی مرسیہ کا نام دیا جاتا ہے اتدا میں مرسیہ مقتصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لئے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہیں تھی چنانچہ شروع میں مرسیہ گزل کی اہمیت بھی لکھے گئی اور تین مصروں چار مصروں یہ حیت اس کی کیسی ہوتی تھی گزل کی حیت میں بھی لکھے گئی ہیں اور تین مصروں چار مصروں پانچ مصروں اور چھے مصروں کی بندوں کی شکل میں بھی نظر کیے گئے سودہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرسیہ کے لئے مصردس کی حیت استعمال کی ہے میر کھلیک اور میر زمیر کے زمانے میں مصردس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرسیہ کے لئے صرف یہی حیت مقصوص ہو گئی مرسیہ کے اجزائی ترقیبی متعین کیا گئی پتہ این قدر اجزائی ترقیبی مقرر کارنا ان کے اجزائی ترقیبی جو ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے چہرہ چہرہ مرسیہ کی تمہید کو کہتے ہیں دوسرا ہے سرابا اس میں مرسیہ کی ہیرو کی قدقامت قدقال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے تیسرا ہے رقصد اس سیسے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رقصد ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ابتدا میں مرسیہ مقتصر ہوگا تھے شروع شروع اس میں دبا ہی مرسیہ سوال لیکن اور ان کے لئے کوئی خاص شکل اور ہیت بھی مقرد نہیں تھی نرسیہ کا خاص شکل ہیت بھی مقرد اور ہوتے جنگ میں ہے استعمال کی بلکی سے نبایا نصر استعمالیت کورونا کی بلکی نبو ہونتی میر کھلیک اور میر زمین کے زمانے میں مصد اس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرسیہ کے لیے صرف یہی حیث مقصوص ہو گئی مرسیہ کے حجزائی ترکیبی متعین کیا گئی نمبر ایک چہرہ نمبر دو سرپا نمبر تین رکھ ست یوم ترہوین محمد اے بروٹے اور اس کے علاوہ آمد آمد اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوقت کے ساتھ مہدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے نمبر پانچ رجز ہیرو اپنے کاندان کی تعریف اپنے بزرگوں کے کارناموں اور کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہدری بیان کرتا ہے اور نمبر چھے ہے جنگ جنگ ہیرو مقابلی فوج کی کسی ناموں اور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہدری کے ساتھ لڑتا ہے جنگ کے زمن میں ہیرو کی تلوار اور گوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور ساتھویں ہیں شہادت یہ اس کی جز ہے شہادت ہیرو میدان جنگ میں شہادت کا مزارک آتے ہوئے بلاکر دشمنوں کی ہاتھ و ذکر میں ہو کر شہید ہو جاتا ہے بین بین کس کو کہتے ہیں یہ مرسیہ کا آخری جز ہے یہ چھو اخری جز مرسیوک جب ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و عقارے بالکل اس عورتیں اس کی خوبیوں کو بیان کر کے کر کر کے روتی ہی بین کس کو مرسیوک آخری جز تو یہ چھو یہ صاحب شہادت لابان چھو یہ زود آسان چھو امیر آسان یلی شہادت لابان چھو تو پچھ امسن یل لاش باتان چھو امسن عزیز اکارے پانن امسن امس نشیمان چھو تو بالکسو زن تم چھو امسن خوبی بیان کران تو برسان چھو ماتم چھو کران ماتم کر رہے ہیں افراد کی جذبات فن کا رانے انداز پیش کرتے ہیں انیس اور دبیر کو بالکسوص اس میں اس سنف میں کمال حاصل ہے دونوں شہروں چھو امس کمال حاصل اکس میر آنیس تے بیچ میر دبیر مرسیہ میں اردو آدب کی تمام خصوصیت پائی جاتی ہی مسنوی کیسی واقع نگاری کے ساتھ ساتھ اس میں جا بجا رنگ بھی بڑا جاتا ہے گہرہ رنگ بھی بڑا جاتا ہے اور کسائت کا بھی یہ تمام رنگ مرسیہ میں اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ مرسیہ کا انفرادی رنگ علاہدہ ہو گیا ہے تاہم جو شاعرانہ ادراک ہمیں اس سے ملتا ہے وہ اردو شاعری کی عمومی ادراک پر پوری طرح ہاوی ہے اور دوسرے قوموں کے شاعرانہ ادراک سے بلکل جدہ ہے کئی لوگ مرسیہ نگاری کو سال اور عام سی شاعری کو شاعری کہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بگڑا شاعر مرسیہ گو ہوتا ہے لیکن میر آنیس اور میر دبیر نے اس روایت کو غلط ثابت کیا تو پیارے بچوں آج کا سبق یہیں پہ قدم کرتے ہیں انشاءاللہ اردو مرسیہ کا اقتداء اور اقتقاس پر بھی بات اگلے کلاس میں ہوگی پھر ملیں گے گر خدا اللہ یا خدا حافظ